قرآن کریم کی صورتوں میں ہر صورت کا تین قسم کے دعوی ہوتے ہیں ایک اللہ کی توحید کا اس بات کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے طاقت کا سرچشمہ وہی ہے اور اس کے علاوہ سب اس کے محتاج اور اس کی مخلوق اور بندے ہیں یہ پہلا دعوی ہے قرآن کا اور تقریباً ہر صورت میں یہ واضح ہے مثلاً قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں پہلی صورت فاتحہ ہے تو اس کی شروع الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک عم الدین سب خوبی اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کو پال رہے ہیں جو بہت مربان اور حد سے زیادہ نوازنے والے ہیں اور قیامت کے دن کا اختیار وہی رکھتے ہیں وہی اس کا مالک ہے پہلے مرحلے میں ہی اللہ کی توحید اور قدرت اور طاقت کا اعلان کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی مخلوق کی بیبسی اور ایجنس کہ ان کی تعریف بڑی عارضی ہے ان کی کمزوری بڑی واضح ہے تعریف کس کی کریں گے ایک موجود کی تو وہ فنا ہو جائے گا تعریف کس کی کریں گے ایک حسین کی حسن اور جمال ختم ہو جائے گا تعریف کس کی کی جاتی ہے ایک باکمال کی تو ایک وقت آ جائے گا کہ کمال نہیں ہوگا تعریف کس کی کریں گے ایک بادشاہ کی تو جب یہ بادشاہ نہیں تھا تو قابل تعریف بھی نہیں تھا اور جب پھر نہیں ہوگا تو پھر تعریف نہیں ہوگا اس لئے فرمائے کہ تعریف اور حمد و سنا اور عظمت اور بڑائی اور تمجید تو اس اللہ کی شان کے لائق ہے جو تمام کائنات کا پالنے والا ہے یعنی کائنات اس کا محتاج ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کو پالتا ہوں تو گھر کے سارے افراد آپ کی کفالت میں ہیں جب بقر شروعی یہ ایک ایسی کتاب آئی ہے جو شک شبے سے پاک ہے کہاں سے آئی ہے اللہ رب العالمین کے آن سے کس کے لئے آئی ہے مخلوق کی ادائیت کے لئے مخلوق کا احتیاط ثابت ہوا اللہ کی عظمت ثابت ہوگا آل امران دیکھو علف لامیم اللہ لا الہ الا ہوا الہی القیوم اللہ تعالی اس لئے عبادت کا لائق ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا قائم ہے اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہے اشارہ فرما دیا کہ انبیاء اور اولیاء آسمانی اور زمینی تمام خلقتیں کبھی نہ تھی اور ایک وقت آئے گا کہ پھر یہ فوت ہو جائے گا ہر صورت اور اس کی ابتدا سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اعلان ہوتا ہے اصل مسئلہ جس کے لئے مذہب آیا ہے دین آیا ہے انبیاء علیہ السلام کو بے جائے شرائع نازل ہوئی ہے ہدایت کے خطوط متعین ہوئے ہیں وہ اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے عبداللہ وَلَا تُشْرِكُو بِي شَيَّا اللہ ترتیب سے ذکر کرتے ہیں وَإِلَا سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَا سمودیوں کے ہاں انہی کے برادری کے آدمی حضرتِ صالح پیغمبر بن گیا ہے فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُو بِي شَيَّا اے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو شرک بالکل وقت کرو اس سے پتہ چلا ہے کہ عبادت اس وقت محتبر ہوگی جب اس کے ساتھ شرک نہ ہو اور اگر شرک ہو تو عبادت کی حیثیت ختم ہو گئی تو مشرک اور بدتی کی کوئی نیکی نیکی نہیں کوئی عبادت عبادت نہیں ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لپر دعا کوئی نہیں کی عبادت وہ اٹھ کی جس کی ہے کوئی جزا کوئی نہیں آجیب بات ہے ساری زندگی آدمی نیاز دیتے رہے عرص کرتے رہے گیارویا مناتے رہے میلاد کی محفلے سجاتے رہے اور اللہ فرماتے ہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا ثواب کیا پکڑ میں ہے گرفت ہوگی معاخضہ ہونے والا ہے ملکل شاعر نے صحیح کہا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لپر دعا کوئی نہیں ایسی عبادت ہم نے کی جس کا کوئی بدل نہیں کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں قرآن کریم کے آخری صورتیں دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن کے ہر صورت میں اس مسئلے کا پہلا اعلان ہے کہ اللہ وحدہ اللہ شریک ہے اس کو کہتے ہیں عقید توحید باست انبیاء علیہ السلام کی اس مسئلے میں ہوئی ہے آخری تین صورت دیکھیں قلو اللہ وحد یہ دیکھو اعلان ہو رہا ہے اصل مدہ آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے نہ آسمان میں نہ زمین میں نہ انبیاء میں نہ علیاء میں نہ زندوں میں نہ مردے میں کوئی اس کا شریک ہے وہ ایک ہے قلو اللہ وحد اللہ وسمد وہ بینیاز ہے تفسیر بیضاوی میں ہے يُسمدُ إلَيْهِ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَلَا يَسْمَدُ إِلَىٰ أَحَدٍ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں اللہ وسمد کا مطلب یہ ہے سمدیت کی شان یہ ہے کہ ہر ایک اس کا محتاج يَسْأَلُهُ مَنْفِسْ سَمَاوَاتِ وَلْأَرْضَ اسی سے مانتے ہیں آسمان و زمین کے ہر مخلوق کُلَّ يَوْمِنْ هُوَ فِي شَعْنِ ہر وقت کسی کی عزت بڑھاتا ہے کسی کی گھٹاتا ہے کسی کو عمر دیتا ہے کسی کی کم کرتا ہے کسی کو بادشاہ بناتا ہے کسی کو جو تخت سے نیچے اتارتا ہے تخت ہے دار پر اس کو بیٹھ دیتا ہے اللہ اصمت اللہ بے نیاز ہے مبتدین لوگ دھوکہ دے دے جب لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی نیاز اور نظر اور منت یہ تو عبادت ہے اور عبادت اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے تو کہتے ہیں اللہ تو بے نیاز ہے بے نیاز کا مطلب یہ نہیں کہ عبادت کسی اور کی ہو جائے بے نیاز کا مطلب یہ کہ وہ بندے کی عبادت کا بھی محتاج نہیں ہے اور یقینا نہیں ہے اللہ اصمت جو ایک ہو اکیلا اور سب اس کے محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو وہ کیسی شان ہوگی لم یلد ولم یولد نہ اس سے کوئی پیدا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہے یعنی نہ پہلے کوئی اس جیسے ہے نہ باد میں کوئی ہوگا نہ وہ کسی کا شریک ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے وہ خدا ہے اپنی خدایی میں یکتا ہے تمام مذاہبِ باطلا جنہوں نے مختلف پیرائےوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے لادلے ثابت کیے تھے ان سب کا رد ہوا ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَنَ حَدْ اور اس کے جور کا اور اس کے زور کا کوئی ایک بھی نہیں ہے اللہ ملائک کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَرْدِ وَمَنْ اِنْدَهُ لَا يَسْتَقْبِرُونَ عَبَادَتِ وَلَا يَسْتَخْصِرُونَ آسمان و زمین کے سارے خلائق آسمان میں تو ملائک ہیں وہ دس بستہ کر رہے ہیں ایک لمحے کے لیے سسچی نہیں کر سکتے ہیں راک اور دن کی عبادت میں کبھی تھکتے تک نہیں ہیں وہ ہے کونسی مخلوق بَلْ عَبَادُمْ مُقْرَمُونَ بہت عزت والے لوگ ہیں لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِكَ بات کرنے میں بھی اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے وَأُمْ بِأَمْرِهِ آمَلُونَ جیسے اس کا حکم ملتا ہے ایسے ہی وہ کر گزرتے ہیں اب یہ کہ آسمان یا زمین میں کوئی ایسی مخلوق بھی ہے جو چھوڑائے گی يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ واللہ ان کو آگے سے پیچھے سے جو گزرے ہیں وہ جو آنے والے سب کو جانتا ہے وَلَا يَشْوَغُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْوِقُونَ اس کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکتا سوائے اس کے لئے جس کے لئے اللہ تعالی راضی ہو اور وہ اجازت دے دے انبیاء کو اولیاء کو کہاں اس بندے کو میں نے ماف کرنا ہے تم بات کر لو علماء نے اس سے مستقل قانون نکالا ہے کہ ایک شخص کو جب کسی شخص کی سفارش کرنے آپ جاتے ہیں تو پہلے دریافت کر لو کہ یہ معاملہ قابل سفارش ہے ہم حاضر ہو سکتے ہیں درخواست کرو اس لئے حکم یہ ہے کہ سفارش ماننا کوئی ضروری نہیں یہ ایک معاملہ اٹل ہے آپ اس میں سفارش کرتے ہیں وہ شخص اپنے انتظام اور قانون اور طریقے کی بالہ دستی سے آپ کی سفارش نہیں مان سکتا ہے تو قرآن نے اس لئے کہا کئی کہتا ہے اللہ من ازنلہ الرحمن باقید اللہ رحمن کی اجازت ہوگی تب سفارش ہو موسیقی